اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے شو آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ و ازمہ بابر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ازمہ بابر مزے مزے کی ریسپیز کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کرنا نہ بھولیں آج ہم آپ کے ساتھ لیمن کیک کے ریسپی شیئر کریں گے لیمن کیک بنانے کیلئے جو جو انگرینئنس آپ کو چاہیے انوٹ کر لیں یہ جو انگریڈینس ہیں یہ لیمن کیک کے لیے ہیں لیمن کیک جب تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کی ڈرسنگ کریں گے اس کے انگریڈینس میں آپ کو بعد میں دوں گی لیمن کیک بنانے کیلئے ہمیں چاہیے انڈے چار ادر کاسٹر شگر ہمیں چاہیے 180 گرام بیکنگ پاوڈر ہمیں چاہیے 1.5 تی سپور میدہ ہمیں چاہیے 200 گرام بٹر ہمیں چاہیے 200 گرام روم ٹیمٹیٹر پہ ہونا چاہیے بٹر لیمن ایسنس بہت معمولی ساتھ تقریبا 3 to 4 ہم اس کے ڈاپس لیں گے اگر آپ کے پاس لیمن ایسنس نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لیمن جیوس کا استعمال کر سکتے ہیں لیمن جیوس ہم تقریبا 2 ٹیبل اسپون ہم اس کے اندر شامل کریں گے لیکن جب ہم یہ ایسنس رال لیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے اور ان سب کے علاوہ ہمیں چاہیے لیمن کچھلکا جو میں نے گریٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ دو عدد لیمن تھے تقریبا 2 ٹیبل اسپون کی قریب یہ گریٹ کیا ہوا لیمن کا چھلکا ہے ہمارے پاس اب تب سے پہلے بول میں بٹر اٹ کریں گے بٹر آپ کا روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ بیٹ کر سکیں ساتھی ساتھ ہم ہم آئیسنگ شوگر اٹ کریں گے سوری کاسٹر شوگر ہے یہ آئیسنگ شوگر نہیں ہے ان دونوں کو اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ اگزان ہو جائے اور فلفی ہو جائے جب یہ کریمی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم باقی کے اجزہ شامل کریں گے اب بٹر اور شوگر دونوں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور یہ ہلکا ہلکا کریمی بھی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے یہ میدہ آئٹ کریں گے ایک اندہ آئٹ کریں گے مکس کریں گے اور سی طرح ون بائی ون تمام اندے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کرتے جائیں گے پیسی بھی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے اپنا اووین پری ہیٹ کر لیا تھا 180 ڈگری پورن ہائٹ اور 360 ڈگری سینسیت پہ آپ اپنا اووین پری ہیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اپنا بیکنگ پین بھی پریری کر لیا تھا ہمیشہ کی طرح کیک کا مکچر اب بس تیار ہے اب اس کے اندر ہم بیکنگ پاوڈر بھی ایٹ کر لیں گے بلکل معمولی سے ہم اس کے اندر ایسنس استعمال کریں گے یہ بہت تیز ہے ہمارے پاس تقریباً 3 to 4 ڈروپس میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور یہ لیمن کا چھلکا بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اچھا سا مکس کریں گے اس کو بازفہ ایسنس کے اندر تھوڑا سا فوٹ کلر ایٹ ہوتا ہے اس میں بھی شامل تھا اگر آپ کے پاس فوٹ کلر ایٹ نہیں ہے تب بھی وہ آپ کا خراب نہیں ہے بازفہ ہوتا ہے بازفہ نہیں ہوتا ہے آج جو مجھے ملا اس میں فوٹ کلر شامل تھا بس اب یہ ریڈی ہے اس کو میں اب بیکنگ پین کے اندر پور کر لیں گے مکشر ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں سپیچلا کی مدد سے تمام مکشر ہم اس کے اندر بہ آسانی ڈال سکتے ہیں یہ بڑی کام کی چیز ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہر گھر میں یہ موجود ہونا چاہیے کیک کا مکشر میری نظر میں اس سے اچھا کوئی بھی نہیں نکال سکتا ہے بلکل تارا ہی اس کے اندر سے یہ نکل جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ بس کیک اب ریڈی ہے ہم اس کو بیک کریں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے جب یہ بیک ہو جائے گا تو ہم اس کو باہر لے لیں گے کیک اب رون ٹیپٹیچر پہ آ چکا ہے اور کیک کی ڈریسنگ اب ہم کریں گے کیک کی ڈریسنگ کے لیے بہت ہی سمپل دو ہی انگریڈنس ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے شگر کاسٹر شگر تقریباً ایٹ ٹو نائن ٹیبل سپون بلکل فائن ہے یہ گھر پہ ہی ہم نے تیار کی ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے لیمن ایسنس اگر لیمن ایسنس نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لیمن جوس کا استعمال کر سکتے ہیں تقریباً ٹری ٹو ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس اس کے اندر اس صورت میں جائے گا اور ان دونوں چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس یہاں گرم پانی ہے اور اس گرم پانی سے ہم اس کی ڈریسنگ تیار کریں گے پچیس سے تیس منٹ لگے ہمارے کیک کو بیک ہونے میں اب یہ بیک ہو چکا ہے اب جب تک ہم یہ روم ٹیپٹیچر پر نہیں آتا تب تک ہم اس کا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ڈریسنگ کریں گے کیک اب روم ٹیپٹیچر پر آ چکا ہے اور کیک کی ڈریسنگ اب ہم کریں گے کیک کی ڈریسنگ کے لیے بہت ہی سیمپل دو ہی انگریجنس ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے شگر کاسٹر شگر تقریباً ایک ٹو ٹیبل سپون بلکل فائن ہے یہ گھر پہ ہی ہم نے تیار کی ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے لیمن ایسنس اگر لیمن ایسنس اگر لیمن ایسنس نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لیمن جیس کا استعمال کر سکتے ہیں تقریباً ٹو ٹو ٹیبل سپون لیمن جیس اس کے اندر اس صورت میں جائے گا اور ان دونوں چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس یہاں گرم پانی ہے اور اس گرم پانی سے ہم اس کی برسنگ تیار کریں گے برسنگ تیار کرنے کے لیے شگر کے اندر ہم پانی دالیں گے پانی بہت احتیاط سے دالیں گے پہلے ٹو یا ٹو ٹیبل سپون پانی ایٹ کریں گے مکس کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہم نے اس کو کس کنسٹنسی میں ہمیں اس کو لانا ہے اگر یہ زیادہ ہو جائے گا تو آپ کا سارا مکشر خراب ہو جائے گا بہت احتیاط سے ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے بہت زیادہ پانی اگر ہم نے ڈال لیا تو یہ خراب ہو سکتا ہے بس اب پانی جو ہے اب ہم اور نہیں ڈالیں گے تقریبا سکس ٹو سیون ٹیبل سپون گرم پانی میں نے ایک ٹو نائن ٹیبل سپون شگر کے اندر ایٹ کیا ہے بس اب یہ ہماری ٹاپنگ تیار ہو گئی ہے یہ ٹاپنگ نہ سکھ کے ایک پر بلکہ ہم اس کو اس ٹاپنگ کو ہم بسکٹس پہ ٹارٹس پہ سب پہ ہی ہم اس کو لگا سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ ایسنس ڈالیں گے فیو ڈرابز بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمارا ایسنس بہت زیادہ تیز اروما ہے اس کا اور بہت تیز ہے یہ بس اب یہ تیار ہے اب اس کو ہم اپنے کیک پر پور کریں گے اب سیمپل ہم اس کو اوپر سے پور کریں گے اس طرح سپیچلا کی مدد سے تمام اس کا مکچر ہم اپنے کیک پر لے لیں گے اس کو سائیڈ میں لکھیں سیمپل بہت ہلکا ہلکا بہت ہی باریک سا ہم اس کے اوپر یہ لگائیں گے بہت زیادہ ہے ٹھک نہیں لگائیں گے ورنہ یہ پھر آپ کے موہ میں آئے گا اور پھر اس کا ذائقہ نہیں رہے گا بس سیمپل ہم اس کو اس طرح ہلکا ہلکا جیسے جیسے یہ ٹھنڈا ہونے لگے گا یہ جمنا شروع ہو جائے گا اس لئے فورا ہی آپ اس کو اس طرح پور کرتے جائیں ہوم میٹ لیمن کیک سارفنگ کے لئے تیار ہے چائے کے ساتھ سارف کریں آپ کی فیڈبیک کا مجھ انتظار رہے گا آپ اپنی دعاوں میں ضرور شامل کی جائے گا میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ